موسیقی وَاجِلْ فَرَجْهُمْ مَخْرَجْ اپنے اپنے دعا ماندی قبولیت واسطے اچھی سلوات پڑھو دعا مالک کائنات میرے عزیز اندہ پر خلوص احتمام خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرمائے مولا ساڑے عزیز انو دن ڈگنی رات چھوڑنی ترقیت آفیت مرہومین دے درجات بلند فرمائے سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربارِ عالی اچھو رایا مالک منظور دے مقبول فرمائے اجڑا عرب ہے اکلہ سعودی عرب نہیں دھیر ریاستہ بنن تاہک عرب بنن یمن عربے کوئیت عربے بہرین عربے لبنان عراق شام سعودیہ یہ ریاستہ دبائی قطر مسکت وغیرہ وغیرہ یہ ساریاں ریاستہ رلن تاہک عرب بنن دا ہے اور عرب دے درمیان والے حسینوں حجاز آتن سمدھے بیٹھے ہیں عرب دا جڑا درمیان والا حصہ ہے اسنو حجاز آتا ہے اے مکہ اور مدینہ اے بھی حجاز بیٹھے ہیں حجاز اس واسطے عرب بیچوں مشہورے جو سب تو جڑی پہلی عرب دی عبادی ہے اے حجاز ہوئے چاہے ہیں اور حجاز اچھ بڑے بڑے قبیلے گزریں انا قبیلے ہیں ویچھو ہے قبیلے دا میں ذکر کرنا چاہوں اے او قبیلے جیتا ہی خدا دی خدای باقی ہے اس قبیلے دا نام زندہ ہے اے تیر اندازی دا بڑا مہرائی ہے اے قبیلہ اور اس قبیلے دا نام کبیلہ کنڈی کیا نام کبیلہ ہے اچھا بولو کبیلہ کنڈی کاف کشش والی لمبی کاف زیر نون دال چھوٹی کنڈی اے او قبیلہ ہی جیڑے قبیلے ویچھ اللہ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہ نام حضرت عمراء القیز ماشاءاللہ اے موجزہ پاکانڈا بے برام دے دے اندر تھٹی ہوا ہے باہر تھا آگ لگی تھا مہین تھے آب بیٹھا تھا مہین تھا نید رہا ہی ماشاءاللہ اٹھڑی اٹھڑی پک یہاں دی ہوا ہے کیا نام حضرت عمراء القیز اللہ تعالی نے دو شرف دیتے ہیں منتظر جی پہلا شرف جو عمراء القیز اپنی سلطنت دا اپنی ریاست دا اپنے ملک دا بادشاہ دوسرا شرف جو اے اپنے قبیلے دا سردار سن چالی ہجری اللہ تعالی نے حضرت عمراء القیز نو ایک بیٹی اتا کی تھی جنہ نام رکھیا بی بی ام رباب تو اڑا دل ہووے تا پڑیئے نہ ہووے تا میری تا زندگی تو قیمتی یہ مجلس ہے جو میں شروع کی تھی دو سال دی عمر وچ اس سینڈ نے پردہ سمال لی جیڑے خاندان مردہ دے قریبی رشتے ہوں دن او قزن ہوں دن یہ پترے پھپیر مسیر ملویر پڑی ساڑی ہی کا زبان تو سا پڑیئے نا مسیر کئی مساتیہ دن اے او رشتن جڑے گھر وچ آ جا سکدن امام زمانہ دی امامت دی کا سمئی سینڈ رباب دو سالچ انہ رشتے ہیں تو بھی پردہ کرے دی آباد رہو مہربانی ساڑی امراول کیس دے گھر وچوں جتنا بھی کسے آواز سنی یا درود دی تیہ قرآن پاک دی تلاو سن چرنجہ ہجری وچ بی بی سینڈ ام رباب دی عمر ہوئی چودہ سال چودہ سال دی عمر وچ اس سینڈ نے حکرات خواب ڈیٹھا بی بی رباب ملک زفرباز خواب ڈیٹھا بی بی آدیہ میں ویکھیا ہے بہت وسیع باغے حد نگاہ تک جند وچ میں سیر کر رہی ہوں اچانک جو میری دید پھئیے تو انہوں نے چار بی بین جنہیں مختلف پھلان دیاں بھوٹیاں توں آلا نسل دے پھل چون رہی ہیں تو جوے بی بی آدیہ میں چل دی چل دی انہاں بی بی آدیہ کول آئیاں انہاں پھلان دی ایک مالہ بنائیے میں آکے سلام کی تا انہاں میں نوحان نہ لوں اتنا پیار کی تا جو میں حیران ہو گئی ہوں میری یہاں واقف ہی نہیں تو میں نے ویک کی اتنا خوش ہو گئی ہوں بی بی آدیہ میں پوچھے آچا توڑا تعرف کیا ہے تو پہلی بی بی فرمایا میں اب البشر نبی حضرت آدم دہ حرم جنابِ حووہ جنابِ اچھا آئے سائی چاون ستارہ محرم افاق کل مجلس کے لئے امنی ہے اسے چن شاہ اللہ میں بارہ ایک بجے حاضری دے سان شاہ توجہ ہے ککھ نہیں تسا بولے توڑے کلو داد میں نے کھسنی پوسی تاں تسا داد دے سا نا نا زور شور نہیں گل گلچ زور ہوئے گلچ وزن ہوئے کیا فیدہ ہے میں نے اتنا ایک دو مجلس ہیں چھوڑی ہیں تسیدہ اورا لگایاں کہ تسیدہ بھت دے بھت بن کے بیٹھے رہو وہ فائدہ تھ کوئی نا یا سائی رات تھ سفر کرنا ہے میں صوبہ گو جنابے پہلی میلے سوٹھ وجے پڑھنی میں تڑے کلو داد کھسنڈے چکا رہے چھوڑا کھس اس گلچ ہو ریاں کہ جیڑے ویلے اس بی بی آکھین ہے جو میں حضرتِ ہوا ہاں فوراں سینڈ رو باب ہتھ بدے اچھے دا مطلبِ امم ہوا تو ساں فرمایا ہاں اصحا سنے آئے اللہ جدا تو انہوں اس زمین تے بھیجے آئی کچھ عرصہ تو ساں حکم ہے تو جدا رہے آئے باب آدم کدھائی ہو رہا ہی تو سا کدھائی ہو رہا ہوئے سچ ہے فرمایا سچ ہے تے پھر فرمایا اچھا اے تے سندہ نہیں پتا جو اس وقت انا زمینہ دا کیا نام جنابِ ہوا دا سیا اج کل جدا موجودہ دور ملکان دے نام باب آدم نو اللہ تعالی نے سمندر ویچ زمین دے ایک ٹکڑے جدا اج کل ملک آبادے اس دا نام سری لنکا آدم نو اللہ بھیجیا سری لنکا اما ہوا نو بھیجیا جدے جدہ سعودی یا رب دا بڑا خوبصورت شہرے اور مکہ تو کوچھویٹ پینٹ کلومیٹر دورے میں ترائے راتی اس شہرے چھری ہیں اما ہوا دی کبر بھیجدہ ہے تے جدہ اسے واسطے اس شہر دا نامے جو عربی جدہ دینو جدہ آدم جڑے حیران بیٹھے ہو باب آدم رووے سری لنکا تے اما رووے چنے نال چننا آئی آئے بھئی پانچ سو سال ہک بے تو جدہ آ رہے ہیں کتنے سال پانچ سو سال سین رو باب آدم میں اما ہوا تو پوچھے آ یہ پھر تو سب ملے کی میں آتا ترکڑاؤں میں جڑے بندہ چلے دے نہیں بلے دا اما ہوا فرمایا بیٹا رو باب پانچ سو سال دے بعد ہزارہ میلان دے سفر نو ختم کر کے سانو آپ پس وچ ملاون والے موسن دا نام علی ہے میرا بیٹا پہلے دے سین دا ابھی یہ مضمون پڑنا ہے میں کوشش کر دا ہوں اللہ تو انہوں وستہ رکھے سینہ دیئے میں جو دوسری بی بی تو پوچھے ابھی تو آڑا کیا تارو انہاں فرمایا میں مادر عیسی جناب مریم بطولا تیسری بی بی فرمایا میں زن فیرون حضرت آسیہ تے چوتھی بی بی فرمایا میں قلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ دی بھین جناب کل سوں میں پوچھے بی بی ہیں پھولا دی مالا کیوں بڑھائیے تے اما ہوا فرمایا سارا انتظام تیرے واسے پیور میں مڑ کے لٹھا دیکھ نوری نورے میں پوچھے اے نور کی ہے تا مریم فرمایا بھاویں میں بطولا ہوں اس نور دے پچھے میری بھی سردار بیٹھی ہے میں سوچے آجڑی مریم دی بھی سردار ہے او کون مخدوم ہے میں بی بیاں دے گو حت بدے زیارت ہو سکتی ہے انہاں فرمایا آؤ بی بیاں دے میں گئیاں حریر دیاں کناتا ہن اندر دیٹھے زمرد تختائی او تے یاکوت کی مسند ہائی سجے کھ بے ہورانی جنت مہوے درود ہن او تے ایک مخدومہ بیٹھی آئی میں ارادہ کیتا قدمہ تے ہتھ داوا او سینڈ میں نو ہانا لایا میرا ایتھو متھا چمیا ہتھ نب کے اپنی مسنت بہا کے فرمایا بیٹا رباب پتہ ہی میں کون ہوں میں کہ پہلی زیارت تھے تسین فرمایا میں ام الائیمہ ام الحسنین ام ابیہ توڑے کلبے والے نبی دی اکلوتی بیٹی بطول میں پتہ ہی میں تن کیوں بلائے جی فرمایا تیری پردہ داری پرہیزگاری عزت داری تیری شرافت تہارت عزت غیرت تیرا پاک و پاکیزہ ماحول میں بطول نبڑا پسند آئے میں جہان تے دید ماری ہے کوئی گھر نہیں جنویچ تیرے میار دا رشتہ ہوئے میں بطول چاہنیا تو میری نو بان خواب تو بیدار ہوئے سال پورا سینڈ ایک خواب نو راز بنا کے دل لچھت پچونجہ ہجری لگا رشتے آون پہ گئے ایک شام حضرت عمراء کیس اپنی زوجن سڈیا جناب ہند خاتون فرمایا ہند ون دھی تو پچھ من سمجھ نہیں آگی بے میں کتے رشتہ کروں جتے ربابا کے اتھے رشتہ ماہ آگئی بیٹا دس خاندانچ کرنے تان کری کسے شہنشاہ دی نو بڑھنی تان دس تیرا رشتہ کری ماہ دے گلچ باہی پاکہ فرمایا میرا کتھائی بھی رشتہ نہیں کرنا ماہ آکھیا کیوں بی بی آدی میں کسے دی امانتا آباد رہو کہن دی امانت فرمایا آج رات پتہ لگوئے رات جو حضرت عمراء القیس ہوتے خواب ڈیٹھا سید الانبی آئین سید الاسی آئین حسن مجتبہ کریم کربلا کدمت ہتھ رکھ دے نو کر دے ویڑے پنچ تن پاک کے میں آگئے نبی فرمایا غرزہ لائے کے آن دیا آئے مولا تو اڈی جتی دے صدقے کائنات بنیے تو انہوں کے ڈی غرزے فرمایا تیری بیٹی دا رشتہ لون آئے کہن دے واسدے نبی فرمایدن حسین و منی و انا من الحسن خواب خیال نہ سمجھے ان قریب میرے حسین دی بارات تیرے گھر آوے اللہ دیا قدام پچونجہ حجری بروز بدھ سرزمین حجاز عمراء القیس دا گھر تیر سخی حسین دی بارات برو بارات آگئی اندر سیند دلہن بنکے مسنت بیٹھی برو سخی حسین دا دی بارات آگئی سیند دلہن بنکے بیٹھی میرا مو بنا یوں کسیدے اللہ فرش فرش مو ہوئے داں کسیدہ مزہ کریں مزہ کریں مزہ کریں اے جڑی سیند شرم و حیاتی کتابیں کتابیں جڑی چین چرمو حیاتی کتابیں جڑی چین چرمو حیاتی کتابیں اس گھر دیما بی بی روم میں ربابی جڑی چین چرمو حیاتی کتابیں جڑی چین چرمو حیاتی کتابیں اس گھر دیما بی بی روم میں ربابی جڑی چین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سے رکھے سینڈ دولن بنکے بیٹھئے منتظر جی میں ہر ریاست دیئے کک شہدادی آئیوئی ہے ہر ریاست دیئے ایک ایک شہدادی آئیوئی ہے بی بی نو ڈولی ایک مہامن وزدے کسے شہدادی چاہ پوچھا بی بی تو کتے رشتہ ہوئے فرمایا مدینے کونن بڑے فخر نال فرمایا سید کیڑے سیدیں بی بی اپنی کنید نو اشارہ کیتا اٹھ کے دس سینن کنید اٹھئے ادھئے سبحان اللہ ای بی بی تے اللہ دوکرہ ای بی بی تے اللہ ای بی بی تے اللہ ای بی تے اللہ کھالی لہ دوکرہ ای بی 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 تے اللہ لیکن یہ بڑا قرخت آواز اید آئی ہے مٹھا ساؤنڈ کا رہا ہے مدھم مدھم بڑا تعریف ہے جڑا قریز کرایا ہے مگر سینڈ روباب خود مطمئن نہیں ہو تو میں نہیں نہیں تو بہجا بہجا قریز میں گئی بھی خود اٹھے نہیں فرمایا تو انہوں میں تستیر جتھے میں جا رہی ہاں اے میرا جے میرے گیدہ خوشی دے منوہا علی اور بنتے نبی دی اے بڑے سمائیدار بنے ہیں پڑھتا کھانا یار آباد رو اوچھا بولو ہے دری اللہ تو انہوں سے رکھے میرا نے میرے گیدہ خوشی دے منوہا علی اور بنتے نبی دے میرا سہولہ ہو ہے جے لاب اوچھا بے میرا جورا ہے ہے جے لاب اوچھا بے جے دین اور چہرین تکنا سوا بے جو کھا جے سارے علمان تلے میرا سال پتہ کوئی نائیدہ سے Bertrandene جکا دے چارے اللے ماں دے چلے جکا دے چارے اللے ماں دے چلے بھاؤ ہو رہا پریشان ہے بھاؤ ہو رہا اپ ادلے جکا دے چارے اللے ماں دے چلے جکا دے چارے اللے ماں دے چلے روز مجلسہ روز ملقہ ملقہ روز نیازان دانی ہومین مہومین خوش 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 زمانہ تیرے باری وی دوئی زمانہ تیرے باری وی دوئی تے ساری کم دی نیمانا ہو سارے بولوں زمانہ تیرے باری وی دوئی زمانہ تیرے پاری وی دو mermaid موسیقی 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 شیعہ ہائی مومن ہائی تکیہ کی تیودہ ہائی او پہتے کیا کردائی مال یہ سبتہ اندیچوں میں پڑے ہیں سارے قیدیاں جہلالہ کھانا لیندہ ہائی تے گھر آکے سمپوندائی جنہے والے رات ڈھل دی آئی گھروں تازہ کھانا بڑھوا کے وڈے سید زندان کھولیا وڈے دے گھو کھانا رکھیا اور چھوٹے دو جاوے تیرے جگر ہی چھوہے نکلوے سے اور چھوٹے نوڈے دے نال بہاوے یتیم بھائی کے کھانا کھاوے نا اے دیوار نالک بہاوے ویدہ ہی رہاوے آ رونہ ہی رہاوے آ تیادہ ہی رہاوے آ مات مر گئی ہو سا بلکل کوئی لمبی ملیس نہیں پڑھنی چار پانچ منٹ پڑھنا صرف سال نوکری کی تیر سال بعد اوہا رات آئی جلی رات بابے تو نکھڑے ہیں اٹھ اور نو زل حج دے درمیانی رات بابے تو نکھڑے ہیں اس رات بھارہ لیاں کھانا بنا کر مشکول کو رکھ دیتا ہے تھٹی ہوا جو چلیئے نندر آگئی صبح دی نماز دا بھیلہ قریب ہائی اکھلیئے ہائے ظلم کر بیٹھا کھانا چاہ کے بھج بیئے وڈے سید دے زندان در کھلیئے اندر آوے تو جڑی مشتر کا دیوار آ رہی تھے متھا رکھی بیٹھا ہے تھے رو روک بیٹھا دے تو جو نہیں بھولیندہ دس میں دکھ کے نوز بناو کھانا سامنے رکھ کے پیرانتے مو رکھیر سکتا ہے مادی لتھی چادر دا واستہی مفی منگ دا ناراض نوے تو انتظار نہ کر تو کھانا شروع کر میں چھوٹے رو لائے آنا ہتھ بن کے آدھے اڈے نوان کیوں رو کے آدھے اوہ تو مر گیا ہے تینوں کے انڈس ہے اوہ وکھرا کہہ دے اوہ وکھرا کہہ دے فرما اندھ نے ایک گل پوچھنی ہے ہی تھا مٹی تے بھائی مشکور مٹی تے بیٹھا گلچ بہیں پائیں چاچہ مشکور پہلے جڑا میں سڑا میں نو جواب دے آج سبہ لے میں حکل ماری ہے میں کہ ابراہیم سنا سال مک گئے کی میں بہینی بھدی ہے بڑی دیر دے بعد بھٹی ہوئی کوک آئی ہے آدھائی ویر پچھلی رات دبوں سخت بخار سارے رلو ایک مکان ہو جاوے میں دوپارا میں لے حکل ماری ہے میں کہہ طبیعہ تک آلے میں وعدائی دعا کر آممہ کان مو جائیے سیادہ داڈی لائے گئے میں بھرانو سڑے نا جواب نہیں نیلا منت لا دروازہ کھول میں بھرا دیا کھاتے ہاتھ آب آدھائی ویر پچھلی راتے ہاتھ آب آدھائی ویر پچھلی راتے ہاتھ مشکورا دے تو بھرا دا سر جھولی پا اے تھٹا پانی پیوان میں کوئی حکیم سڑا نا بی بی دا واسطہ ہی اس تو بڑا کڑا مسائب پڑا سا ہاتھ بن کے آدھائی حکیم دی لون نہیں اندھی مرض بھی جان دا علاج بھی جان دا مشکورا دے اندھی مرض دا کیا نا ہے سیادہ دے امہ دا بھی چھوڑا آئے میں علاج کی تو گے نا آدھائی علاج دا ہے جے مارے نہیں آدھائی میں دا تیرا نوکران سیادہ دے دنس تیری کوئی بیوی ہے آدھائی نوکرے آدھائی حکواری زندان لگیاں وے میرے بھی را دا سار جھولیے چپاوے ہکاواری آکھیں اکھی کھول مامی لڑائی میں وعدہ کرے نا میرا بھی را جاگ بہنسی مشکور گھارا لے پاسے بھجائے جان دروازے تائنائی گیا یہ ہاتھ مل کے بیٹھا دا جے نراض ناوے تو دھی ایرالائی آئی مدت ہو گئی ہے انسا کو پینا نہیں ملیا با بھائی وا بھائی وا بھائی وا گھر آیا بی بی نو جگایا ستیاں دھییاں نو شایا ہانا اللہ یا منتظر بڑا مولادہ منظور نظر نوہ خانم مسائب دی دنیا بڑے بڑے تُسا لفظ آدھے ہو ایک بچے نو چویوے ان چویوے دو نو چویوے ان چویوے دو دھییاں چاہیے اندھا ہے بچیاں دیا کھل گئی بابا دھی رہا ہوتے لے کنے پہ بین مشکورا دیا ہوں میری اندھیاں زندانے چنکے نکے سید کہہ دے جڑا چھوٹا سیادےوں کو بھینہ دی موجھ کھا گئی ہے بابا آسا کیا کرنا ہے فرمایا تُسا بھینہ مان کے ملاقات کرنی جنا بندیاں نو پتا ہے جو ماؤں دے سندلے کی میں بلی مل او بندے ماتم کر لے زند بچیاں دیاں بابا سا نو لہا چاہاں مشکورا دے کیوں لہاں وہاں آدھیاں بابا آسا بھینہ بڑھنا ہے تا پھیرا سائن جو اینی آئے دیویں سکیاں بھینہ میرا آزمہ او دے سنگلے بان کے آگزو اکھی کھول بھینہ مل لڑا آگزو کے ان اندر آگئی ہے ہی ہے آباد راو بڑی منظوری علی مجلے سے سینٹ راضی ہونے آباد راو شابات ہون اندر آئے مشکور دی بیوی حد بدے پہلے اندر میں میں ساں تو کیوں ویسے آدھی ونجھ ویدیاں ایڈے نکے بال ماما دے بغیر مٹی دے کیویں سمدھیں اندر آوے تا وڈا چھوٹے نو میٹا دائی تو جو بولے آں میں کہیں دیاں ملتا کیوں کراں او وقت نہ لینے ساں تا یتیم سب تو پہلے جملہ میں پڑھے آئی پھر پاکستان دے ہر ذاکر پڑھے آئے ذرا جملہ خیرات قبلہ میری سننی ہے لالا جی ویٹھنا ہے بھئی میں نو سینڈ کے ڈی آتا کی تھی قدمہ تے ڈھائے پھئی گلے نہ دے تانے نہ دے نوکے رائی کھڑی ہے سیدہ دے مائی تیری جنت دادا میں نا میں نو بھیرا جگہ دے ہاتھ بان کیا دے تیرا بھیرا جگہ وانایاں پہلے دس جتاں وطن تے سم دے آوے تو نو مائک کیویں جگہ دی اوٹھی کھڑایا دے نروہ سال مک گے اللہ ملسلمانہ سانو اتنا ماری ایسانو امہ دے پیار بھول گئے سیدہ دے جنت دے لادا ایسانو تمہ دے جوانی نصیب ہو بھی نوکہ رہا اللہ توڑی زندگی کرے ماشاءاللہ حیاتی در آگ ہو بھی تجھو ماں ہیں ماں ہیں صاحب اولادیں ماں منھ کے جگہ سراندی آو بیٹھی پہلے سر تو چادر لہائی سیدہ مو تو دھوڑ پوجی وات جھوکے متھا چمیا وات کنال مولا کیا دیئے اکھی کھو امہ ملانا آئی رب جانے مدہ تو گئی آئی ماں دا نام سننن تو سکھ دا بھلا انجھے ہیک واری اکھا کھلیا وقت بند کر گیا ہے بخار شدید آئی جو میں دھیاں بیٹھیان امہ ہٹواں جسا جگہ نہیں ہے پہر آلے پاسے آو بیٹھیان پہر جم کیا دیاں کئی نندر آگئی آئی بھیڑا عید منگاڑا آئی اکھی بند رہی البائی ودا گیا دا اوہ لے آئی جدہ بابا ایمارا خدا یتیم ہو گیا ہے آباد رہو آباد رہو آباد رہو اور تاندے دل نازے کونن بس میں ہون آخری حق ادوینٹ کر دوں حت بدس چھوڑ دے اصا کیا جیمن ہے زندگی جو جیمن آئی جیلی ہے چھوڑ دے انہاں دی ماں ساڑے حق کے دعا کر دے ادی رات پہلے مشکور آزاد کر دیتے ہیں گلی اچھ پرین مشکور آدھے میں مر جاں وہاں میں مندر نوے کھاں آجا نامیں قدمتے میں نے پیان چھوٹا مود بھار جھن پی رہے آدھے میں کنا نال سنے حج جا کے پیاد آئی تو کوشنش کار کوفیں جو نکلو آنے میں نہیں آسکتا جے اممہ مل پوی تو میرے سلام نے اگواں کے پوتر بھی آدھا بھی میں تے تھو نکھڑ کے مویا آباد راو 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 آ اسا کہے ایک یک بالش ایسا گٹ سڑین ہے نا گٹ اے فوٹ ہوندہ ہے اے گٹ ہوندہ ہے انہوں نے لکھا ہے یک بالش ایک گٹ حرامی رکیہ دی جوڑی دے پیر زمین تچا کے بدہ ہے ہائے ہائے ساری راہ صبح دریاؤں دے کنارے تلائے چولے لہاؤ اماملہاؤ شہدادی اندر جنازے آسن اللہ اندر بھلا کرے اسے چند ویس جو لاہور علی اجڑی ہے کوئی بندہ بغیر زیارت بہر نہ ویسی لاہور علی شامی چوہ آسکتی ہے یہ لاہور چوکر صرف ہے انہوں نے ماماں دے دل دکھ میں اندر جنہوں نے پترے اندر جنازے تھے بندے کنڈ کر کے سارے زیارت کر کے جب آئے منتظر بڑا سونا نوہ خانے کوشش کرنا ہے ماتم میں شریف ہونے خدا دی منو قسمیں اس یہ ڈی وڈی جھنک دیتی ہے نا چھوٹا باندہ باندہ زمین تبہ کیا ہے چھوٹا تڑی ہے نا ہاتھ مریندہ ہے کھل دیا نہیں بدن کمدہ پی آئے وڈا دے ویریں وڈا ظالمیں جتنا ہوں سکتا ہے جلدی چولا لہاں کدھی کاتل دو وید ہے کدھی بھیرا دو وید ہے کدھی اپنے چولے دو وید ہے وڈا دے اتنی دیر کیوں پیا کرے نا بھیرا دے گلے بھائی بھا گیا دے آ یاد گیا ہے جدہ ٹردے ویلے امہ پیار کرے دی رہی آئی آ دی آئی اگھ بٹان کھولی دے صدقے 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 آباد رامے پہلے کہڑا کس دے ہو وڈے سر جکا ہے چھوٹا بھیرا تیا جھنے ہیا کر وڈے بھیرا پیوں ہاں دی جاؤں وڈ چھوٹے سر جکا ہے وڈا چھوٹے تیا جھنے چھوٹے پتران دی جاؤں زہراد آواز سے دل دکھی منو ماف کر چھوڑیں میں کدھی زاکران دی کے سر سون کے مضمون نہیں پڑھدا میں اکھی نال کتابہ پڑھنا پھر پڑھدا اس حرام زادے سجاہت لاہور علی دے چھوٹے پتر دے والنچ رکھے بس اتنا تنو اشارہ کافی ہے میں تھے زندگی سخت پڑھے ہی نہیں یہ اتنا دور ہوں کہ چھوٹے انو کھلا رہے ہیں انو پتائی میرے تلوار مران تو پہلے نہیں آسکتا چھوٹا سر جھو پائی کھلائی وڈا ویدہ کھلائی حرامی نیا میں جھو تلوار کٹی ہے تلوار صاف کی تیئے چھوٹا مہداری ہے وڈا سر جھوکائی کھلائی چھوٹے تھی دید کاتل تے آئی وڈے دے دید چھوٹے بھی راتے آئی جیڑا بندہ زندگی اچ نہیں رولنا جیڑا وڈے نو پتہ لگ گئے ہون تلوار مراندہ پیئے حد چاہ کیا دائے ابراہیم کنڈ کروان یہ حرامی تلوار ماری ہے سر تند جدا ہوئے چا بیٹھا کریں دائے بندہ جیڑا ہونہائے نہیں کرنا نکا بھج بھی ہے اللہ دار شہل ہے مدینہ دمو کر گیا دینت مان کریں بھی آوے امہ ساڑے ساڑے پھے کے گھر دا آدیاں میں دے ویری اپا لائے ہو جنازے جنازے لائے ہو میں آخری وین کرنا خدا دی کر سمئی چھوٹے دیٹھا ہے نا بھٹا تر پھدا پیا ہے چھوٹا باتن کر کے پیادے ساڑے ساری تو پیار دے ہاتھ جا گھنے سکو ہے کہ بہتو گلہ بندے ہاتھ جا گھنے سکو ہے بہتو گلہ بندے ہاتھ جا گھنے سکو ہے ماتھ جا گھنے سکو ہے ماتھ جا گھنے سکو ہے گلہ بندے اللہ جاردہ ہے چھوٹا شہزادہ وہ شہزادہ رہ 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 کے کھڑا دے